کل بوشن یادف مظلوم ہے یار زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ غریب بچپن سے بھارتی فلمیں دیکھتا بڑا ہوا اب اس نے دیکھا کہ جناب بھارتی فوج مردانگی کے جھنڈے گار لائی ہے روک ایجنٹ پاکستان آکے کاروائی کر رہے ہیں صحیح سلامت واپس بھی جا رہے ہیں بڑا ہوا تو اس کو بھی شوق ہوا اس نے کا امی امی میں بھی جاسوسی کروں گا لیکن غریب کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی بولی وڈ میں تو نہیں حقیقت میں آئی ایس آئی نام کی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کا نام سن کر روکی بھی ٹانگیں کاب جاتی ہیں مگر وہ بچارہ پاکستان کو حلوہ سمجھ کر چلا آیا اور اس کے بعد جرفتار کر لیا گیا اس نے بہت ساری باتیں اگلی ہیں اور کہا کہ مجھے کراچی اور بلوچستان کو علیدہ کرنے کا ٹاس دیا گیا تھا البتہ جب یہ صاحب جرفتار کیے گا ہے تو بھارت کی جانب سے کہا گیا نہیں نہیں بھائی بندہ ہمارا نہیں ہے نہ یہ ہمارا شہری ہے تو پاکستان کوئی ڈراما کر رہا ہے ہمارے خلاف بہرحال پاکستان نے اس پر کاراوائی کیا اور ان صاحب کو صدا موت کا صدا سنا دی گئی اس کے بعد جب یہ فیصلہ پاکستان کی جانب سے آیا تو فوراً بھارت کو یاد آگیا ہے کہ نہیں نہیں بندہ بھی ہمارا ہے شہری بھی ہمارا ہے اور میرا خیال ہے کہ دھومنے میں شاید ٹائم لگیا ہوگا دیڑھ عرب کی آبادی ہے ان کا تو صاحبوں تک سلو ہے تو یہ خود تو اور زیادہ سلو ہوں گے بہرحال اس کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دی جانے لگی کہ سنگین نتائی بھگتنے پڑیں گے اور ہم کسی بھی حد تک جائیں گے تو یہاں پر دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی پاکستان جس کو فانسی دے رہا ہے وہ کون ہے وہ ایک مجرم ہے جبکہ بھارت کا اپنا مکروح چہرہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے ان کے تاملز ہوں نقسلز ہوں یا سگھ ہوں بے گناہوں کو نہتوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا گیا ہے دوسری جانب آپ دیں گے تو کشمیر میں بھارت جبری طور پر موجود ہے اور مظلوم کشمیریوں کو بہترک قتل کر رہا ہے لیکن ہم ایک مجرم کو فانسی دینے جا رہے ہیں تو جناب اس کے اوپر وابیلہ مچایا جا رہا ہے اور ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اب آتے ہیں میرے بھائی آپ کی دھمکیوں پر تو دیکھو لڑنا ہم چاہتے نہیں ہیں مگر لڑنے سے ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ آپ کی دھمکیوں سے بھلا ہم خاک دریں گے کہ ہمارا ایک بچارہ جنگلی گبوتر غلطی سے آپ کی سہرت میں چلا جائے تو آپ کو اپنی صدایہ بھیجنی پڑ جاتی ہے آپ اپنے ملک میں فینٹم فلم بناتے ہیں تو آپ کے ہیرو اور ڈائریکٹر صاحب کو اپنے ہی ملک میں سیکیورٹی مانگنی پڑ جاتی ہے خاک کریں گے آپ کا آپ کا باپ بھی نہیں کر سکتا دوسری بات جو یہ کسی بھی حد تک آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کلوشن یاد آپ کو تو پاکستان فاسی دے گا اور اس جیسوں کو چن چن کر فاسی دے گا اور جہاں تک سنگین نتائش کی بات ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا نا تو پاکستان کی جانت سے ہندوستان کو ملک سے شمشان گھاٹ میں بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ یاد رکھو یہ پاکستان ہے ہماری جان ہے لہذا بیٹے اوقات میرا کرو اور بھاشن ذرا کم دیا کرو